بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ گجنوالا پہلوانوں کے شہر میں ایک اور پہلوان کا اضافہ ہو گیا رپورٹ کر رہے ہیں جنید بٹ جی جنید بٹ کیا تفصیل آتے ہیں آپ کے پاس جی بالکل آج یہاں پہ ہمارے حادی پہلوان پتھا ریاض پہلوان اپنے والد کے ساتھ ہمارے آفیس میں آئیے آئے ہیں آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ حادی پہلوان کو کیا کھلاتے ہیں اور ان کی عمر کتنی ہے آئیے ان سے ہی جانتے ہیں جی ان کی تقریباً پونے چار سال عمر ہے اور یہ ماشاءاللہ یہ بچپن سے ہی ایسے ہی ہے اور ڈاکٹر صاحب سے چیک اپ کروایا ہے کہ کہیں اسے کوئی مسئلہ نہ ہو ایسے تو نہیں پھول گیا لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اس کا ویٹ جو ہے نا خود ہی لیکن یہ بچپن سے ہی اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے پہلوان کی تو اس کو کھاڑے میں بیجتے ہیں داخل کروا دیا وہاں پہ تو ابھی چونکہ عمر اس کی تھوڑی ہے ابھی تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا کچھ دعو پیچ سیکھے گا تو انشاءاللہ یہ پاکستان میں گجراوالا کا نام مزید روشن کرے گا گجراوالا تو پہلے ہی پہلوانوں کا شہرہ اور ایک پہلوان کا اضافہ ہو گیا اچھا بتائیے گا ان کا وزن کتنا ہے یہ حادی پہلوان کا تقریبا پچاس کیجی کے قریب اس کا وزن ہے ابھی اس کی عمر کتنی آپ نے بتائی بونے چار سال اور وزن ہے اس کا پچاس کیجی تو آپ ان کو ناشتے میں کیا کھلاتے ہیں یہ ناشتے میں نارملی ریگولر جو ہم ناشتہ کرتے ہیں وہی کرتا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ تھوڑا ہٹ کے بھی ہے کہ یہ انڈے کھاتا ہے دو تین ابلے ہوئے اور ایک یا دو نان کھاتا ہے اور چھے کلے ضرور کھاتا ہے سبو کا ٹائم اور یہ ماشاءاللہ تقریبا کوئی چار یا ساڑھے تین سے چار کلو دودھ پی جاتا ہے ڈیلی نا بارہ گھنٹے کے اندر اندر جی یہ آپ دیکھیں کہ یہ حادی پہلوان پتھا رہا ہے ریاض پہلوان رستم پاکستان یہ آگے جا کے انشاءاللہ یہ گجران والا اور پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کرے گا جی بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کا